ہتہ پوٹوہار کی پہچان چمپین والی بال چودری موسن فاروق سموٹ مرخوم کی 29 سالگیرہ آج منائی گئی شدید تعداد میں اس کے عزیزو اکارب اور دوست عباب نے چودری موسن فاروق کی سالگیرہ کا کیک عاشق بار آنکھوں کے ساتھ کٹا ناظرین چودری موسن فاروق والی بال کی دنیا میں بیتاج پادشاہ تھا جنہوں نے بہت کم عمر میں شہرت کی بلدیوں کو چھوہا اور پاکستان اور دنیا بار میں بڑے بڑے میچ کھیل کر نام کمایا اور پاکستان کا نام روشن کیا چودری موسن فاروق کے والی بال میچ دیکھنے کے لیے ہزاروں کی اتداد میں لوگ دور دراز سے آیا کرتے تھے چودری موسن فاروق کا تعلق تحصیل گجر خان اور کلر سیدہ کی مشہور قسمہ سموٹ سے تھا چودری موسن فاروق کے لوحکین عزیزو اکارب اور دوست عباب آج بھی اس کی موت کو نہ بلا سکے جو گزشتہ دس ماہ قبل اپنے دوستوں کے ہمراہ ایک دعوت کے سلسلے میں بحریہ ٹاؤن راول پنڈی کیا جہاں پر اس کے اپنے ہی دوستوں نے چودری موسن فاروق کو مبینہ قتل کر دیا بعد میں جس کی ناش کو ہوتل کے تیسری منظر سے باخر کھائی میں پھینکا گیا ناظرین جب چودری موسن فاروق کے قتل کی خبر ہتہ پوٹوہار میں پہنچی تو ہر طرف قیامت کا منظر پیش ہو رہا تھا ہر شخص ہر بچہ ہر نوجوان اور ہر اس کے چاہنے والوں کی آنکھ اشکبار تھی اور دہریں مار مار کر لوگ رو رہے تھے اور سموٹ کی تاریخ میں جتنا بڑا نماز جنازہ چودری موسن فاروق کا ہوا یقیناً آج تک ایسا تاریخی جنازہ دیکھنے میں نظر نہیں آیا چودری موسن فاروق کی نماز جنازہ میں پاکستان بر کے لوگوں نے شرکت کی آج چودری موسن فاروق سموٹ میں ایک شاندار مزار بنایا گیا آج چودری موسن فاروق کی 29 سال گرہ بنائے گی چودری موسن فاروق لوگوں کے دلوں میں اس طرح بس گیا اور اب لوگ کسی صورت اسے بھول نہیں سکتے اور آج بھی موسن فاروق کے چاہنے والوں کی تداد کم نہ ہوئی اکثر ان کے چاہنے والے اس کی ویڈیو اور فوٹو کے ساتھ پوٹوہاری شیئر لگا کر سوشل میڈیا پر شیئر کرتے تھے کیونکہ موسن فاروق خود بھی شیر و شائری کا بے حد شوکن تھا آج بھی لوگ اس کو بے حد یاد کرتے ہیں دعا ہے اللہ پاک سے اللہ پاک چودری موسن فاروق کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے اور ان کے لوحکین اور چاہنے والوں کو صبر چمیل عطا فرمائے آمین ناظرین مزید خبروں کے لئے ایس پی نیو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل پر پریس کریں تاکہ آر آنے والی ویڈیو آپ تک باستانی پہنچ سکے شکریہ